پچھلے سال جب سیالکوٹ میں وابڈا گراؤنڈ کی زمین پہ ایک کانفرنس ہوئی جو ختم نبوت کانفرنس کے حوالہ سے تھی اور سیالکوٹ کے وہ علماء کرام جنہوں نے وہ کانفرنس کر کے جمعیت علماء احل حدیث کے نام سے وہ پروگرام کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ ختم نبوت پر سب سے پہلے علماء احل حدیث نے کام کیا تھا لیکن جب انہوں نے یہ بات کی اور پھر دوسری بات اس سے بھڑ کر یہ تھی کہ مرضی ہونے کے لیے پہلے بریل بھی ہونا ضروری ہے جب ان کی یہ باتیں ہمارے علماء ہمارے قائدین ہمارے مشاہد تک پہنچی اور احل سنت کی عوام میں بڑا غصہ پایا گیا تو سب سے پہلے سیالکوٹ میں خرشید ملت علامہ ڈاکٹر غادم حسین خرشید العظہری صاحب نے اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ اعلان کیا جامعہ مسجد ڈنگا باغ میں کہ سیالکوٹ کی زمین پہ یہ جو بکوا ساتھ ہوئے ہیں ان کا ہم برپور جواب بھی دیں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ختم نبوت پر سب سے پہلے کام کرنے والے کوئی بغیرت ملنا نہ تھے بلکہ میرے نبی کا عاشق سادق اکبر سیدنا سیدی کے اکبر ابھی چند دن کی بات تھی جو سیالکوٹ میں ایک فرد واحد میں کسی جماعت کے حوالہ سے بات نہیں کر رہا ایک فرد واحد نے حضرت سیدنا سدی کے اکبر حضرت عمر فروق حضرت عثمان غنی آپ کی شان میں گستاکی کی اور گستاکی والا میسج موبائلوں پہ اس نے میسج کیا اور سنی تحریک کے وہ مجاہے تھے جن کے پاس یہ سب سے پہلے میسج پہنچا تھا سنی تحریک نے سٹینڈ لیا اور پھر ہم نے برپور اختجاج کیا جب اگو کی تھانے کے سامنے ہم چھے گینٹے تک میرے مسئلے کے علماء ان سے کہتے رہے ڈی ایس پی صاحب موجود تھے کہ یہ پرچا دو اگر پرچا نہ دیا تو حالات خراب ہوں گے تو ڈی ایس پی صاحب کئی مرتبہ کہہ رہے تھے ڈی پی او صاحب سے اجازت لیں گے ڈی پی او صاحب سے اجازت لیں گے جب میں بھی سیال کوٹ حاضر تو میں ارز کر رہا تھا کہ جب میں اس پسرور سے میٹنگ کر کے واپس پہنچا میں نے سارے حالات کو دیکھا تو مجھے بھی ڈی ایس پی صاحب نے کہا ڈی ایس پی صاحب میٹنگ میں ہیں جب وہ باہر آئیں گے پھر بات ہوگی پھر دیکھیں گے پرچا دینا ہے کیسے دینا ہے اگر آپ نے ابھی دینا ہے تو دو سو ٹھانوے اے لگوالو دو سو پچانوے اے رہنے دو میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب دو ٹوٹ بات کریں آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے اس نے کہا فون کر کے بتائیں گے سنی نوجوان کنسل کے عراقین سنی تاریخ کے مجاہت جٹ گئے ہم نے جو چھے گھینٹے سے انتظار کر رہے تھے ہم نے وہ کام الحمدللہ آدھے گھینٹے میں مکمل کیا اور پھر پولیس والے اب تک کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں زید کر کے سڑکوں پہ کیوں گیٹ جاتے ہیں ہمارے امن کو تم نے دیکھا ہم نے پاکستان میں بمپ نہیں چلائے ہم نے دیشت کرتی نہیں کی ہم نے روڈ بلاک نہیں کیے ہم نے مساجد میں بمپ نہیں رکھے ہم نے درباروں میں بمپ نہیں چلائے ہم تو درباروں کے ماننے والے ہیں بلکہ غلامی کرنے والے ہیں ہم مساجد کا تحفظ چاہتے ہیں ہم علماء کی حفاظت چاہتے ہیں ہم اپنے مسئلہ کا تحفظ چاہتے ہیں میں سیالکوٹ کی انتظامیہ سے کہتا ہوں جس طرح پتعقیدوں کی حفاظت کرتے ہو غیر مقلطوں کی حفاظت کرتے ہو کمینوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح مصطفیٰ کے غلاموں کی حفاظت بھی کیا کرو انتظامیہ کہ وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے مولانا آپ خطاب کرنے کے لیے پاکستان میں جاتے ہیں فور شیڈول میں شامل ہو جاؤ گے میں نے کہا اور یہ آپ کا نام بولنا مجھے بتا رہا ہے جب ہم دوبارہ کال دیں گے آپ نہیں آئیں گے جو بولیں گے وہ ہی آئیں گے تو کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی جماعت کا نام ہو سیدی یا رسول اللہ کی گونج ہو سیدی مرشدی کے نعرے لگیں سنی تحریک طاقت سپر بنیں سنی یوت ونگ ساتھ آکت پھوپر بنیں سنی نوجوان کونسل کے باسی آج سیال کوٹ میں حضرت سید امام علی الحق سرکار کے قدموں پہ کہہ رہے ہیں ہم جماعتی آل سنت کے سائے میں رہتے ہوئے ہر جماعت تنظیم کو مسرک آل سنت کی ہو ہم کندہ دیں گے لیکن صرف ہمیں پزاروں میں کلیوں میں مکانوں کی چھتوں میں یا کمبت خضرہ کا جھنڈا نظر آئے یا پھر سیدی یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج کی عبادہ تو ابھی ابھی ہمارا پرچہ ہوا ہے لیکن جن لوگوں نے سٹینڈ لینا تھا یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے حولی بولو مدت پارے جو کوئی فوت نہ ہو جائے غلامی ہے رسول میں غلامی ہے رسول میں سیالکوٹ کی انتظامیہ یہ نہ سمجھے سنی آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آج میں اعلان کر رہا ہوں ہم نے مساجد سے باہر نکل کر اپنے مسلح کا تحفظ کرنا ہے بتاؤ نکلو گے آواز دو نکلیں گے بتاؤ نکلو گے اپنی مساجد کا تحفظ کرو گے کیا تم اپنے علماء کا تحفظ کرو گے کیا تم سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ گے جہاں پر نبی کی نموس کی خاطر جان دینے کی ضرورت پیشہ ہی کیا جانے دو گے بتاؤ حضرت ابوبا کرو مرسمانو علی کے نام پر اپنی جانے قرمان کرو گے حسنہ حسین کے نام پر اپنی جانے قرمان کرو گے سیدہ فاطمہ کے نام پر ان کے نموس کی حفاظت کرو گے آو حضرت امام علی الحق تربار کی حفاظت کرو گے کیا اس تربار کی حفاظت کرو گے اس آسانے کی حفاظت کرو گے مرہ اے تکیر مرہ اے رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلام یہ رسول میں موت بھی حیات جو ہون عشق مصطفیٰ مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک میرا اعلان پیغام کی شورت میں سنتے جائیے جب ہم پرچہ کرا رہے تھے اس گستاخ پہ فرد واحد ہم نہیں جانتے اور نہ کسی جماعت کا ہم نام لیتے ہیں بائسیکولٹی والو یا دروازہ بند کرو یہاں پر کسی کو نہیں بٹھانا پیچھے کرو تھوڑا سا پیچھے رستہ چھوڑ دو بس میں یہ تو بچھو میری طرف مجھے میرے مسئلے کے کچھ ہلا ماں وہاں ملے انہوں نے مجھے کہا چشتی خدا کا واسطہ ہے رستہ چھوڑ دے رستہ کھول ہو جائے گا پرچہ اندر آ بی ایس پی صاحب سے ہمارے تعلق ہیں ہم نے روزانہ ملنا ہوتا ہے ہمیں کام ہوتے ہیں میں نے کہا تجھے تعلق مبارک ہو ہمیں صحابہ کی نموز کی حفاظت کرنی مبارک ہو میں آج آخری بار کہہ رہا ہوں مسئلہ چلیئے میرے رستے میں کوئی آیا میں آج کے بعد پچھلی مافی اندر موس کا اعلان کروں گا کرنا چاہیے پتا چلے ہمارے مسئلے میں کون سی کالی بھیڑے ہیں جو انتظامیاں سے ملی بگت گتی ہیں میں ان کا نام لوں گا اور پھر بتاؤں گا یہ کیا کر رہے ہیں اور کچھ ویڈیو جات بھی دکھاؤں گا جس میں یہ مجود ہے سارے لفظ تو میں کہہ رہا ہوں مسئلے کے لیے نکلے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر خداب کرنا کچھ اور ہے میدان عمل مر میدان عمل پہ نکل کر کام کرنا کچھ اور ہے مجھے لوگ کہتے ہیں چشتی مر جاؤ گے میں نے کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے نوجوانوں سے سنا ہے علماء سے سنا ہے مشایق سے سنا ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ جوانی کا بہتر ہوتا ہے افضل ہوتا ہے لیکن موت بھی جوانی کی بہتر ہوتی ہے جب جوانی کا جنازہ اٹھے گا سیدی یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہوگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر کام مسلک کے دفاع کے لیے کروں گا ہر کام مسلک کے دفاع کے لیے کروں گا اگر کسی نے میرا بازو بننا ہے میں اس کے ہاتھ بھی چوموں گا قدم بھی چوموں گا لیکن نکلو اپنے نبی کی نموس کی حفاظت کرو آپ نے نبی کا جھنڈا بلاند کرو سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ ہے کہ جو مرضیوں کے عبادت خانے ہیں ان کے اوپر مینار لگانے کی اجازت نہیں ہے تمام احباب ہاتھ لہرا کر مجھے جواب دیں مرضیوں کے عبادت خانوں پہ مینار لگانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ لوگ آج وعدہ کریں کام تو اس سے پہلے بھی ہو جائے گا لیکن ستمبر اکیس ستمبر پچھلے سال جو امریکی پادری نے نبی کریم کی گستا کی اور قرآن کریم کی بہرمتی کی تھی تو پاکستان کے وزیری آزم نے اکیس ستمبر کو یوم عشق رسول منانے کا اعلان کیا تھا ہم نے پیغام بھیجا تھا کہ سننی کا تو ہر دن عشق رسول سے گزرتا ہے ہر دن عشق رسول سے گزرتا ہے لیکن اس مرتبہ بھی اکیس ستمبر کو ہم نہیں بھولیں گے ہم اس پادری پر لانت ڈالیں گے امریکیوں پر لانت ڈالیں گے لیکن اکیس ستمبر کو سیال کوٹ صدر والے بزار کے قدابے جو قادیانیوں کا عبادت خانا ہے انشاءاللہ اگر انتظامیان منار نہ اتارے تو سننی چیال منار اتارے گے سمجھے آلے سیرت منار نہیں اتارے گے سیال کوٹ کے نئے ٹی پیو سن لے آج تم نے جو مظاہرہ کیا ہے ہمیں انتظامیاں کی سیکورٹی فرائم نہیں کی لیکن یاد رکھ اکیس ستمبر کو ہم باہر نکلیں گے ہم بتائیں گے ہم سننی ہے بڑا خمیش رہے بڑے چپ رہے آپ نکلیں گے سنائیں گے بھی جگائیں گے بھی بگائیں گے بھی سنیت کا بول کرائیں گے بھی کیا آپ لوگ ہاتھ لے رہا کے جواب دینا ہے اکیس ستمبر کو باہر نکلو گے کاروبار چھوڑو گے اپنی ٹیوٹی کو چھوڑو گے کیا نبی کی نموز کی خاطر جمع ہو کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے مرزیوں کے عبادت خانے کے مناروں کو گراؤ گے انشاءاللہ اور ضرور یہ کام ہوگا انتظامیاں ہمیں مجبور کر رہی ہے دن با دن لیکن اس انتظامیاں کا خوب علاج کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سے لیکن اگر نابی آئیں جب میں نکلوں گا انشاءاللہ یہ سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ اکیس نمبر کو چہنا چونک وزیر آباد والا سبلائم چونک اس میں انشاءاللہ بارہ بجے ہم نے اکٹھ رکھا ہے ہم ادھر سے نکلیں گے امید ہے یہ کام تو پہلے ہی ہو جائے گا کوئی سننی جیالہ انشاءاللہ ہم جائیں گے پہلے کام کر کے آئیں گے لیکن توجہ چاہتا ہوں اگر انتظامیاں رکاوٹ بانی ہم نے وردی نہیں دیکھنی عوضہ مرتبہ نہیں دیکھنے ہم نے کمبہ دیکھنے حضر آقا وہ حسین چاند دیکھنو ہے ہم نے منصب نبوت کا عمین دیکھنو ہے آپ بتاؤ اس مشن میں آگے چلو گے ابھی مجھ سے بھی بڑا جذبہ لے کر آنے والے سیالکوٹ ہی نہیں پوری دنیا پہ بار ممالک میں بھی سیدی یار صلی اللہ کا نعرہ لگانے والے جب قبلہ و کعبہ مفدی محمد اقوال چشتی صاحب اپنے رنگ میں شیروں والی آواز میں گدروں کو بگھائیں گے نا اے ڈی ٹلی زبان اللہ دے پھر سلام پڑھن دے دل کر دینا پہ او نہ دے خطاب تو بعد جدو استاز المکررین استاز الخطابہ جن کے ہزاروں شکیر تو خطیب ہیں اور جب وہ سور بھی لگائیں گے قرآن پڑھیں گے ہمیں سمجھائیں گے بھی ہم ان کے بچے بھی ہیں تابدار بھی ہیں غلام بھی ہیں مرید بھی ہیں انشاءاللہ جب سلطان الوائزین سلطان الخطابہ حضرت اللہ ابو طاہر محمد عبدالعزی چشتی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ کو انیس سو چوہتر کا منظر بھی یاد ہوگا ابھی محدث سیالکوٹی کے جان نشین ان کا استقبال بھی اسی انداز سے کرنا ہے آج صرف آج بھی نہیں بلکہ جب بھی ضرورت پڑی حضرت سابزادہ والشان سابزادہ حامد رضا صاحب نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا ہمیں تھپکی دے کے شاباش دی آج بھی انہوں نے بڑے احسان فرمائے ہیں ابھی ان کا کتاب ہوگا چاند جملے ہیں یہ بڑے تور کم جملے ہیں ابھی وہ آپ سے مخاطب ہوگے عظیم و شان نعرہ لگائے آپ کی شایہ نشان انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں سیالکوٹ کے باس ہی ہو اس سے بھی بڑا دونہ نہیں چار سے بھی زیادہ استعمال ہوگا آگے آگے سابزادہ حامد رضا ہوگا ان ایوانوں کے دروازے ہم کٹ کٹ آئیں گے سنیجت کا حق ہم لے کر واپس آئیں گے انشاءاللہ دونہ